بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نادر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر بھٹیز ہیل کیر کلینک کچھ عرصہ پہلے میں نے شارٹ ویڈیو بنائی دی سنیک ویڈیو پر آرنی کا ہیر آئل تو ایک آدھ مجھے کمنٹس ملے تھے کہ آپ کی یہ جو ویڈیو ہے بلکل نامکمل ہے اور اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو برائے مہربانی سے مکمل بنائے تو دیکھا جائے تو ایک منٹ میں واقعی بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن سنیک والوں کی جو فارمیٹ ہے صرف ایک منٹ میں بھی ویڈیو بنائی جاتی ہے ویڈیو ہمارے لئے تو انہوں نے یہ فارمیٹ نہیں رکھی یعنی اس میں ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہم رکھتے ہیں مسائل ویڈیو کے مطلق ہیلتھ ہے ایک بڑا ایشو ہے اور اس میں بہت بڑی باتیں بیان کی جاتی ہیں باقید سمجھایا جاتا ہے تو وہاں پر بارال میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں رکھوں جو زیادہ خطرناک نہ ہو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی ہو تو ایسے ہی ویڈیو میں نے وہاں پہ اپنی ذمہ داری سے رکھی ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں ملے گی جو زیادہ ایک پلین کرنے کے لائک ہو تو بارال یہ ویڈیو آرنی کا ہیر آئل کے بارے میں ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ہونگے پہ تھے کمپنیز جو بھی کمپنیز ہیں مشہور کمپنیاں ہیں ہماری جو بھی یہ تقریباً ہر کمپنی آرنی کا ہیر آئل بنا دی ہے تو یہ اور بات ہے کہ وہ اس میں انگریڈینٹ اپنے حساب سے ڈالتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو بنا بنایا بھی مل جائے گا بہت اچھے ریزلٹ ہوتے ہیں ان کے تو اگر آپ وہ نہ لیں تو یہ تھوڑا آپ کو سفتہ پڑے گا تو یہ آپ لے سکتے ہیں اس میں دو دوائیاں ہیں اور زیتون کا تیل ہے اولی آئل ایکسٹر ورجن تو نسکہ میں بتا دیتا ہوں یہ سائیڈ میں میں یہاں پہ لک بھی دوں گا تو نسکہ کو جیوں ہے کہ آرنی کا مدہ ڈنگجر میں لینی ہے آپ نے دس ایمیل جبورانڈی یہ بھی دوائی ہے مدہ ڈنگجر میں لینی ہے یہ بھی دس ایمیل آپ نے لینی ہے جبکہ زیتون کا تیل اولی آئل ایکسٹر ورجن ہو یاد رکھیں کہ ایکسٹر ورجن لینا ہے آپ نے تو وہ آپ نے لینا ہے ہنڈرڈ ایمیل سو ایمیل بس ویری سمپل آپ اس میں تینوں کو آپس میں اشے طریقے سے مکس کر لیں لیکن یہ کچھ رکھنے کے بعد آپ رکھیں گے ایسے تو کیا ہوگا کہ یہ اوپر آ جاتا ہے دوائیاں اوپر آ جاتی ہیں تیل نیچے بیٹھ جاتا ہے دوائیاں اوپر آ جاتی ہیں تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہو تو اشے طریقے سے شیک کر لیں شیک کرنے کے بعد تھوڑی سی اگر آپ محنت کرنا چاہیں تو جو بھی تیل آپ نے نکالنا ہو اپنے بالوں کے حساب سے اب میرے بال دنے زیادہ نہیں ہیں میں لگاتا بھی نہیں ہوں میرے پاس اپنا شمپو ہے جو کہ میں نے اپنا بنایا ہے اس میں بھی ہمیں پیدھے گو جا ہربل دوائیاں ٹلی ہوتی ہیں بڑا اشاہ ریزلٹ ہے تو میں تو زیادہ در وہی لگاتا ہوں تیل وغیرہ نہیں لگاتا لیکن آپ نے اپنے بالوں کے حساب سے اگر آپ مرد ہیں تو مرد کے بال ادنے بڑے نہیں ہوتے اگر آپ عورت ہیں تو عورت کے بال زیادہ ہوتے لیکن زیادہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بالوں کے اوپر نہیں لگانا آپ نے تیل لیا تیل کو مل کے اوپر لگا دیا یہ نہیں کرنا ہے آپ نے کرنا ہے بھلے جتنے بھی بال ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اتنا تیل نکالنا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں نیم گرم کرنے کے بعد اس میں انگلیاں ڈبوئیں انگلیاں ڈبوئیں کہ آپ نے سر کی جڑ میں یعنی اسکن کو لگانا ہے یوں سمجھیں کہ یہ آپ نے اسکن کو لگانا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے پورے سر میں یہ مساج رات کو آپ کریں گے ساری رات تیل لگا رہے گا صبح کو اٹھ کے آپ نے نہانا ہوگا تو کسی اشے شیمپو سے آپ اسے دھولیں ایک شیمپو کی ریسے پی میں نے الڈری شیئر کی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ کر بنا سکتے ہیں کسی لیڈیز نے مجھے فون کیا دھا کرا چیز ہے کہ وہ نہ صرف وہ شیمپو بنا رہی ہیں بلکہ اس کو سیل بھی کر رہی ہیں یعنی وہ پرادک بنا کر اسے سیل آؤٹ بھی کر رہی ہیں روزی بھی کما رہی ہیں اپنی تو ایسے ایسے ان اس کے میں نے شیئر کیے ہوئے تو یہ آپ کی تفصیلن ویڈیو تھی آرنی کا ہیئر آئل پہ باقی میں آپ کو کمپنی کے جو آرنی کا ہیئر آئل بنے ہوئے ہیں ان کے پکچر اگر مجھے مل گئے تو یہاں پر میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا اگر آپ وہ لینا جاہیں تو ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے اسی طرح لگانا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو مل کر پھر بالوں کو اوپر سے لگا دیا تو یہ نہیں کرنا آپ نے سکن کو لگانا ہے یہ جو ساری سکن ہے آپ کی سر کی اس کو آپ نے لگانا ہے اور اشے طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو مساج کرنا ہے ایسانوں کے آپ تیزی سے مساج کریں زور سے کریں تو آپ کے وہ بال جھڑنے لگیں گے گرنے لگیں گے تو انشاءاللہ ایسے کنٹینیو کریں مہینوں بھی کر سکتے ہیں سالوں بھی کر سکتے ہیں جب تب آپ آپ کو جو ہے مطلوبہ ذل نہ مل جائیں تب تک آپ اسے چلا سکتے ہیں بے ذرہ چیزیں کوئی سائیڈ افک نہیں ہے بے فکر ہو کر چلا سکتے ہیں فنیک ویڈیو پر بھی آئیں وہاں پر بھی مجھے فالو کریں اور شارٹ ویڈیو جنہیں دیکھنی پسند ہیں تو وہاں پر ایک منٹ کی ویڈیو بنتی ہے اور اچھی ٹپس میں نے دی ہوئی ہے فیملی بھی میں نے جوائن کی ہوئی ہے اپنی فیملی بھی انشاءاللہ بناوں گا تو وہاں پر بھی آ جائیں لنکس میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر بھی آ کے مجھے فالو کریں اور اس چینل کو ابھی سبکرائب کریں اگر سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں بہت ہی کم سبکرائب مجھے ملے ہیں دو سال ہو گئے لیکن بیس ہزار بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تو ویڈیو تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن سبکرائب نہیں کرتے تو ان سے گزارش ہے کہ سبکرائب بھی کر لیں تو انشاءاللہ چینل کو گروہ کریں گے کام کریں گے اگلی ویڈیو تک کیا دیا السلام علیکم ورحمت اللہ